یہ بھائی دیکھیں آگے یہ ریڑے کو دکھیل رہے ہیں جو ریڑا مکمل تور ڈوبا ہوا ہے بیچارہ جو ہے وہ میرا خیال ہے جامن جو ہے وہ بیچنے والا ریڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالات ہے لاہور کے یہ بھائی آرہا ہے یہ دیکھیں یہ بھائی اس کا موٹر سیکل مکمل ڈوبا ہوا ہے یہ حالات ہے بھائی لاہور کے جو تبدیلی سرکار کی دعوے تھے وہ ادورے کے ادورے ہی رہ گئے ہیں اور جو دعوے کرتے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سنم میں یہ وہ دیکھیں بندے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بیچارے سارے بھسیں ہوئے ٹھیک ہے جو کہیں جانا چاہ رہے ہیں لیکن جانا ہی سکتے ہیں اپنے ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے ہیں یہ لاہور کے حالات ہیں بارش اب دوبارہ بھی شروع ہونے لگی ہے لیکن ابھی تک انتظامیہ نے کوئی اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جو موسر طریقے سے قدم اٹھائیں اور اس کو پانی کے باہو کو نالے کے طرف موڑ لیں اب حالت یہ ہو گئی ہے جو کوئی پرسانی حال نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بڑی محنت کے ساتھ جو اپنے سائیکل کو لے کر آ رہے ہیں یہ ذرہ دیکھیں ان کو ٹھیک ہے یہ ابھی سائیکل اس کے بیچارے کا بلکل دوبا ہوا ہے اور بڑے زور سے موڑ سائیکل چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لے کر نہیں جا سکتا اور یہ دیکھیں طرح یہ حالت ہے لاہور کی یہ تبدیلی سرکار جو ہمیں جو دعوے کرتے رہے ہیں کہ بھئی ہم پاکستان کو پیرس بنا دیں گے ہم آپ کو ایسا کر کے بنا دیں گے یہ دیکھیں رکشے کو یہ رکشہ آ رہا ہے بیچارے کا رکشہ بند ہوا ہوئے اور دکے لگا رہے ہیں لیکن جو ہے کہنا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے لوگوں یہ دیکھیں طرح سواری بھی بیچ میں بیٹھی ہے جی یہ دیکھیں سواری مزے لے رہی ہے مزے کہاں دے رہی ہے بینک میں نیچے تھا سواری مزے لے رہی ہے ہم دکے لگا رہے ہیں دیکھیں جی اب بھئی اچھا یہ یہ دیکھیں جی یہ حالات ہے بھئی لاہور کے جو کہتے رہے ہیں کہ بھئی ہم تبدیلی لے کر آئیں گے یہ تبدیلی کا یہ یہ نام تھا جو کہتے رہے ہیں ہمیں ہمیں بتاتے رہے ہیں ہمیں ہمارے ہمارے بڑوں کو جو ہے نا دھوکے میں رکھا اور ہمیں کہتے رہے ہیں کہ بھئی اپنے ماں باپ کا نہ مانو اور آؤ پی ٹی آئی کو ووٹ دو یہ ان کی حرکتیں ہیں یہ ہمیں ایسا پاکستان بنانا چاہا کے دے رہے تھے یہ ذرا دیکھیں خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں کوئی یہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے کوئی انتظامیاں نہیں ہے کوئی جو ہے نا کوئی ہمارا پرسانے حال نہیں ہے ہمارے دکانوں کے اندر پانی جانے لگی ہے ٹھیک ہے فرنیچر لوگوں کے لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا نقصان ہونے لگا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسا کوئی محکمہ سامنے ن مدد کر سکیں لوگوں کی گاڑیاں لوگوں کے جو ہے ریڈیاں وہ پھنس چکی ہے بری طرح اور گاڑیاں بند ہو چکی ہے لیکن کوئی ایسا کوئی سامنے نظر نہیں آرہا کہ جو ان کا مدد کر سکیں